بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شیئر کر رہے ہیں آج کے بعد آپ کی باسی چاول کبھی زائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ ریسپی اگر پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے گا اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ایک بلیٹ لپڈ آور رائز ہے آج میں آپ کے ساتھ اسی کو فریش کرنے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے کڑھائی چولے پر رکھ دی اور چولے کا فلم آن کر دیا ہے اور اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئیل بھی آئٹ کر دیا ہے کیونکہ ہمارے رائز اس لیے میں اس میں بہت ہی کم آئیل ایڈ کر رہی ہوں سلائسز میں کٹی ہوئی ایک گزر میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کریں گے پیاز کو نہ تو ہمیں براؤن کرنا ہے اور نہ ہی اسے گولڈن کرنا ہے ہمیں بس اسے ہلکا سا پکانا ہے کہ یہ جسے سوتی ہوتے نا اس طرح ہو جائے اور اس کا کچھا پت دور ہو جائے جو کرارا پنے نا وہ اس کا دور ہو جائے یہ لیفٹ آور رائز جو میں آپ کے ساتھ فریش کرنے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چیز ہوں بہت مزیگے لگتے ہیں لگتا ہی نہیں ہی کہ بچے ہوئے چاوالیں لیفٹ آور چاوالیں کسی بھی لیفٹ آور چیز کو دوبارہ فریش کرنے کے کر کے استعمال کرنے سے بہت سے فائدے ہو گہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب رازی ہوگا ہے رزک کو ضائع کرنا ہمارے رب کو پسند نہیں ہے لیفٹ آور چیز کو ہم جب دوری فریش کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارا راب رازی ہوتا ہے رزق ضائع ہونے سے بچتا ہے بلکہ ہماری جے پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور مہنگائی کے اس دور میں یہ کرتے رہنا چاہیے میں اس میں زیرا شامل کر رہی ہوں یہ سفید زیرا ہے یہ سب تھوڑا تھوڑا دینا ہے کوائنٹیٹی کو خید نہیں ہے ساتھی کٹنگ کی ہوئی ہری مرچے اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ یہ دھڑا مرچ شامل کی جائے گی اسے ہم نے دو پارٹس میں کٹ کر لیا تھا اس سے ہمارے رائز بہت چٹ پٹے ہو مزیدار ہو جائیں گے ہم نے ہمارے پاس جو لیفٹ آور رائز ہیں وہ زیرا رائز جو ہوتے ہیں وہ ہیں ساتھے اس میں کوئی سپائسز شامل رہی ہوں لیکن آپ اگر بریانی یا آلو کی چاوال یہ چنو سپائسی رائز اگر آپ ریفریش کریں تو اس میں آپ مرچ اپنی مرضی سے ایٹ کر لی جائے گا کڑی پتہ شامل کر رہی ہوں اس سے ہمارے چاوال میں بہت اچھی سی سمیل ہو جائے گی تمامی چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزید کے ہوتے ہیں اس طرح چاوال بنا کر کھانے کے بعد ہمیں کسی قسم کے رائے تیز سلاعت کی کسی کی ضوط نہیں ہوتی ویسے ہی بہت مازیدار اور ٹیسٹی ہو جاتے ہیں ان کا فلیور ایک دم چینج ہو جاتا ہے ہمارا یہ بگار یا تڑکا جو بھی ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ جو بھی اسے کہیں یہ ریڈی ہے اور اس میں ہم اپنے لیکٹ وور رائز شامل کر دیں گے بسماللہی رہمان میرے رہے اور اسے بہت اچھی طرح مکس کرالیں گے اس لیوں سے بہت اچھی طرح مکس کرے لیں گے سproduce بہت ہی لو بجٹ لیڈ ریسیپ ہے اور وہ بھی آپ کیچین میں Advis göra تمام چیزیں ہماری اچھے سے میکس ہو گئی ہیں اسی پوائنٹ پر آپ اس میں نمک ٹیسٹ کر لیجئے گا اس میں نمک کتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے چاوال آرہی کوکڈ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو نمک کی ضرورت لگے تو اس میں آپ اس میں ضرورت نمک ایٹ کر لیجئے گا ہمارے رائز میں سالٹ تھوڑا سا کم تھا تو ہم نے اس میں ہلکا سا نمک ڈالا ہے تقریباً کارٹر ٹی سپون ایک بار پھر سے اچھی طرح میکس کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کتنی اچھی لکھ آ گئی ہے ہمارے لیفٹ آور رائز کی نمک ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پھوٹ کلر ایٹ کر دوں گی اس سے اس کی لکھ بہت اچھی آ جائے گی اور بچوں کے لیے بہت اٹیکٹیو ہو جاتے ہیں اور اب میں کور کر کے اسے دم والی آنچ پر تقریباً تین منٹ کا دم لگاؤں گی لیفٹ آور رائز کو دم پر رکھے ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ ماشاءاللہ اتنے اچھی لگ رہے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی اسے ضرور پسند کیا جائے گا تھوڑا ہرا دھنیا بھی شامل کر دیتے ہیں ہم اس میں لیفٹ آور رائز ہمارے فریش ہو گئے ریڈی ہو گئے اب ہم گیس کا فلم آف کرتے ہیں اور اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کرتے ہیں اور جناب یہ ہمارے لیفٹ آور رائز کو ریفریش کرنے کے بعد کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار ہو گئے ہیں لگی لیرہ یہ کہ لیفٹ آور زیرا رائز ہے زیرا رائز کے علاوہ آپ اس بریانی، آلو کے چاول، چنوں کے چاول، کبولی کسی بھی قسم کے رائز کو آپ اس طرح ریفریش کر کے اس کی نئی شکل دے سکتے ہیں اس سے جو کہ سب کو بہت پسند آتی ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ رائز ہیں جو اب نے ابھی ایک دن پہلے یا ایک ٹائم پہلے کھائیں تھے تو ٹرائی ضرور کیجے گا انشاءاللہ آپ اور آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئیں گے اس کے ساتھ ہی فرینڈز اگر آپ کو میری آج کے لیے ریسیپی پسند آئیے تو میری ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجئے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا آپ بلکل مت بھلا کریں آپ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے چانے والوں کا بہت خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ نئی نئی ایزی ڈیفرنٹ ڈیلیشیز ہیلڈی ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ